مفتی صاحب نماز جنازہ میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ کب چھوڑنے چاہئے بڑا اچھا اور ایک اہم سوال ہے کہ نماز جنازہ جب ادا کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کبھی ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں کبھی دوسرے سلام پہ دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امام صاحب جب چار تکبیرہ کہتے ہیں تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیں ساری ہی جواز کی صورتیں تین قول ہیں احناف کے ہاں تین قول ہیں نماز جنازہ کے ادا کرتے وقت ہاتھوں کے چھوڑنے کے تین طریقے ہیں آپ یہ کہلیں کہ تین طریقے ہیں نماز جنازہ کے وقت ہاتھ چھوڑنے کے نمبر ایک قول تو یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہہ کر چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں امام صاحب جب چوتھی تکبیر کہہیں اللہ اکبر اور اب یہ سلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہا تو دونوں ہاتھوں کا چھوڑنا یہ جائز ہے اے قولیہ حناف کا نمبر دو قول یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہہ کر اور پھر امام صاحب سلام بھی پھیر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں سلام پھیر کر پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں دونوں سلام پھیر کر پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہہ کر جب ایک طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمت اللہ تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیں اور جب دوسری طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمت اللہ تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیں تو تین قول ہیں تینوں ہی صورتیں جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کرتے ہیں تینوں ہی جائز ہیں لیکن افضل کیا ہے افضل جو دوسرا قول ہے کہ جب امام صاحب دونوں طرف کا سلام پھیر لیں تو تب اپنے ہاتھوں کو چھوڑا جائے کہ لفظ سلام سے ایک عمل مکمل ہو گیا تو عمل کی تکمیل کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا یہ زیادہ راجے ہے افضل ہے اور علماء کا اس کے اوپر عمل رہا ہے میرا خود اسی کے اوپر عمل ہے الحمدللہ کہ دونوں طرف سلام پھیر کر پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑتا ہوں تو جائز ساری صورتیں ہیں البتہ افضل وہ جو دوسرا قول میں نے بتایا ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر کر پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا جائے یہ زیادہ افضل اور راجے ہیں تینکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان مفتی سفر